خیلو جی آپ دیکھ رہے خبر ڈیجیٹل میرا نام باسد شہباز ہے اور کل آہ سپریم کورٹ اسرام آباد میں بڑی کیس کی سماعت ہوئی چیف جسر صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیئے اور شاید انہوں نے یہ چیز باور کروانی کوشش کی کہ میں آج بھی انٹی آرمی ہوں اور میں آج بھی جو ہوں وہ قانون کی بالا دستی کے اوپر جو ہے آہ اس کی بات کرتا ہوں آہ پہلے تھوڑا سا آہ اس میں بتا دیں اور تاریخ بھی پھر ڈی ایچ اے سے متعلق کی کیس کی سماعت تھے ان کے سخت ریمارکس سے سماعت کیا تھی اس میں ہوا کیا اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آہ اس کے علاوہ آپ کو ڈی ایچ اے کی آج تاریخ بھی اس بھی لوگ میں بتائیں گے کہ کس طرح اپنے ہی شہدہ کو بیچ کے اپنے ہی شہدہ کا نام بیچ کے پاکستانی ادارے پاکستانی آرمی کے ادارے جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی فوج نہیں کرتی تو ہوتا کچھ ہوں کہ جی آہ پہلے تو یہ چیز سمجھ لی جائے کہ آہ جو اداروں پر تنقید ہے اس کا مطلب ریاست پر تنقید نہیں ہوتا ادارے بھی ریاست کے ماتاحت ہوتے اور ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے ریاست کا مطلب ہوتا ہے ریاست میں رہنے والے لوگ کوئی بھی ریاست صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ریاست کو بناتے ہیں وہاں کے لوگ ریاست کے قانون ان کا ان لوگوں کا تحفوظ ان لوگوں کی رائے ان لوگوں کا حق اور ان کی ایڈیولوجیز یہ بناتی ہیں ریاست کو اور ادارہ کبھی بھی ریاست نہیں ہوتا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آہ ہم پاکستانی آہ اداروں پر تنقید کرتے ہیں یا ان کی اسلاح کی بات کرتے ہیں تو ہم گھدار ہیں تو پھر ان کی اکل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کیونکہ جی پورا ملک کی اس وقت جو ہے وہ کچھ بھی کر لو آپ نے انقریب آگے جا کے پروپٹی کا کام ہی کرنا ہے اور ڈی ایچ اے سے بڑا پروپٹی ڈیلر جو ہے وہ بادشاہ مانا جاتا ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جی آہ سپریم کورڈ میں کل یہ سماعت ہوتی ہے اور سماعت بسکلی ہے تھی کہ ریونیو ایمپلائی ہاؤزنگ آثورٹی کے ملازمین کو دوزار پانچ میں آہ جو ہے وہ آہ زمین ایلوڈ کی جاتی ہے دوزار پانچ بیریہ ٹاؤن اس زمین کو لے لیتا ہے جس طرح باقی تمام سرکاری ملازمین کو زمین ملتی ہے ویسے یہ ریونیو ایمپلائیز کی زمین تھی بیریہ ٹاؤن اس زمین کو لے لیتا ہے اور ایک معاہدے کے بعد بیریہ ٹاؤن سے ڈی ایچ اے اس کا مالک بن جاتا ہے اور ڈی ایچ اے اس زمین کو لے لیتا ہے یہ زمین ڈی ایچ اے نے شہدہ کے نام پہ لی تھی کہ جو لوگ جو جنگ میں یا بورڈر کے اوپر جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں یا پھر آہ جو آہ پاہیج ہو جاتے ہیں آہ ڈیسریبلڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ زمینیں شروع سے لیتے آ رہے ہیں اور یہ بھی زمینیں انہوں نے یہی کہہ کے لیے تھی چیف جسٹس نے عدالت کے اندر پوچھا کہ ڈی ایچ اے کے قانونی حیثیت کیا ہے اس کی قانونی طور پر حیثیت کے حالکہ چیف جسٹس آپ اتنے پڑے لکھے ہیں چیف جسٹس کی منصف پر بیٹھیں تو ان کو یہ شاید پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ایک ہی قانونی حیثیت ہے وہ ہے ملک کا ملک میں پروپٹی ڈیلنگ کا نظام بس کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال کیا کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے بتایا گیا کہ دوزار پانچ میں پرویز مشرف نے اوڈیننس سے بی ایچ اے کا قیام عمل میں لائیا جس کا مقصد شہدہ کو جو ہے وہ زمینیں دینا تھا عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ تین ہزار کنال ارازی کے اوپر اسکری فورٹین بنایا گیا راولپنڈی کے اندر اور جس کو بعد میں کمرشل کر کے بیچ دیا گیا شہدہ کے نام بے زمین لی گئی تھی جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا اور چیف جسٹس کے جو ریمارک سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ ڈی ایچ اے کی قانونی حیثیت کا جیسے میں پہلا بتا چکا ہوں آپ کو اس کے بعد وکیل نے اس کے پر جواب دیا کہ ڈی ایچ اے بہت بار دیکھا ہے چیف جسٹس نے ریمارک سے دیئے پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں انہوں نے سب کچھ خریدا ہوا ہے ڈی ایچ اے صرف شہدہ کے لیے بنائی گئی تھی تو پھر اس کے اوپر پروپٹی کا کام کیسے ہو رہا ہے شہدہ کا نام استعمال کر کے ان کے نام پر پیسہ بنایا جا رہا ہے چیف جسٹس کے ریمارک سے اور انہوں نے کہا کہ یہاں بادشاہت کا نظام ہے کوئی نظام عدل نہیں تو آپ نے افراہم کرنا چیف جسٹس آپ نے نظام عدل آپ اس سیٹ کے اوپر آہ براجمان ہیں اور یہ پہلی پہلی دفعہ نہیں ہے چاہیے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس نے بڑے سخت ریمارکس دے دیئے اور اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ کے آہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی اس کے اوپر سخت ریمارکس دے چکے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے جو بی بی سی نے کورٹ کیے تھے دوزار انیس میں وائس آف امریکہ نے کورٹ کیے تھے اور آج یہ ڈی ایچ اے جو شہدہ کیلئے بنا تھا وہ آج اگر آپ جا کے دیکھیں تو آہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر تو وہ ایک کورپریٹ سیکٹر ہے ڈی ایچ اے کی تاریخ کیا ہے اصل حقائق کیا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا آہ ڈیفینس کو اصل میں انیس سو پچاس میں آج کے ریٹائر فوجیوں نے ایک کورپریٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کے طور پر قیام میں عمل میں لائے تھے یہ دفتر کا افتتا جو اب ماشاء اللہ سے پاکستانی بیریہ کے پہلے پاکستانی کمانڈر انچیف ایڈمیرل حاجی محمد صدیق چودری نے اس کا افتتا کیا تھا انیس سو اکیاسی میں جنرل جو مردے مومن مردے حق تھے جنرل زیاء الحق کے حکم پر اسے حکومت نے اپنے قبضے میں لیا کیونکہ وہ خود صدر تھے اس وقت اور کور کمانڈر کراچی کے کنٹرول میں دے دیا تھا اس کو یہ آتھورٹی انیس سو اسی کے صدارتی حکم نمبر چار کے ذریعے جو ہے وہ وجود میں آئی اور بعد میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے اسے منظور کر لیا یعنی یہ چیز جو ہے پاکستان کی قومی اسمبلی سے منظور شدہ شرم کی بات یہ ہے اس وقت اور شرمنگی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا اور منظور کرنے کے بعد آرڈینس کے ذریعے جو ہے اس کو حصہ بنائے تھا جنرل زیوب نے اور پاکستانی پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا آہ شرمنگی کی بات یہ ہے ایتھورٹی کے دو اہم ادارے ہیں گورننگ بوڈی اور دوسرا ہے ایگزیکٹیو بوڈی گورننگ بوڈی جو ہے اس کی سربراہی سیکرٹری دفاع خود کرتے ہیں اور جو کہ آہ جو زمینوں کا کاروبار بیسکلی جس کو آپ کہہ دیں وہ کرتے ہیں سیکرٹری دفاع اور دوسری بوڈی جو اس کو جس بھی یہ شہر میں ہو اس کے کور کمانڈر جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے اور اس کو ایگزیکٹیو کے تمام اختیارات ہوتے ہیں یہ کیس کو لیا نہیں ہے اور اس کیس کے اوپر پہلے بھی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے اور بارہا بات جو ہے وہ کی جا چکی ہے اور ایک بینچ کا تو خود چیف جسٹس صاحب قاضی فائزیسہ صاحب جو تھے وہ حصہ تھے آہ دو ہزار ایک میں بی بی سی کورٹ کرتا ہے سینئر صحافی ہیں دہور ہائی کورٹ کے آہ کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں عباد الحق جو ہے ان کی ریپورٹ کو یہ کورٹ کرتا ہے بی بی سی دو ہزار اکیس میں اور یہ بتاتا ہے کہ اس دوران جو کیس کی سماعت دی تھی اس دوران لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے ریمارکس دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ جی فوج سب سے بڑا قبضہ مافی ہے فوج نے لاہور ہائی کورٹ کی پچاس کنال زمین پر جو ہے وہ قبضہ کیا اور جسٹار کے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کو خط لکھیں اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے ارازی پر قبضے سے متعلق ایک مقدمے میں ڈیفنس ہاؤزنگ آتھورٹی کے ایڈمنسٹریٹر کو تمام ریکارڈ کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہونے کا حکم بھی دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جی آہ جو ڈی ایچ ایڈمنسٹریٹر کے آہ بریگیڈی ستی کو آہ کہ وہ اپنے آہ جو ٹوپی ہے اور ستارے اتار کر عدالت کے سامنے آیا کریں اور آہ ہتکڑی لگا کر آہ وہ یہ بات جو ہے وہ کی تھی کہ اپنے ستارز اور ٹوپی اتار کر آئے اگر ان کے خلاف قبضہ ثابت ہو گیا تو یہاں سے ہتکڑی لگا کر جیل بھیج دوں گا یہ وہاں اس وقت کے چیف جسٹر نے بات کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جس کو آہ عباد الحق جو صحافی ہیں آہ غالباً اب جین ان کے ساتھ کام کریں انہوں نے بھی کوٹ کیا تھا اس کے علاوہ آہ جو آسیم کفور صاحب آہ کے بات کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بننے دیں گے تو شاید میں آپ کو بتاتا ہوں ریاست کے اندر ریاست ہوتی گئے بی ایچ اے ایڈسیل سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ہے اور یہ کس طرح آپریٹ ہوتی ہے یہ تمام شہدہ کے نام کے اوپر جو زمینے ارپلوٹ کر دی جاتی ہیں اس کے بعد بڑے بڑے بزنسمن سرماید اور اور آپ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ خواہش کرتے کہ ہم جاتی ڈی ایچ اے میں جا کر رہے ہیں وہاں سٹینڈر آف لیونگ بہتر ہے کیونکہ ہمارا ذہنی فطور ہے آہ یہ بنایا آہ اب ڈی ایچ اے نے شہدہ کے نام پہ اور اب پھر زمین کا کاروبار شروع کر دیا آہ اور بھی بہت سے کاروبار ہیں پہنچ کے لیکن سب سے منافع بخش کاروبار شاید ان کو یہی فیل ہوا کہ زمین کا کاروبار ہے اور اسی کو کرنا چاہیے دوہزار انیس میں وائس آف امریکہ اس چیز کو کوٹ کرتا ہے آہ یہ بات کہتا ہے کہ اس وقت یہ بات وائس آف امریکہ کی آہ جو تھی آہ تھم نل کہہ لیں یا ہائلائٹ تھی اس آرٹیکل پہ اس خبر پہ اس میں آہ یہ ریمارکس دیئے تھے عدالت نے سپریم کورٹ نے دی ایچ اے سٹیٹ وید ان سٹیٹ ہے ریاست کے اندر ایک ریاست ہے یہ ہوا کیا تھا کیج کیا تھا کہ اسلام آباد پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ڈیفینس ہاؤزنگ آتھورٹی آڈٹ نہ کروا کر تو ہی نے عدالت کر رہا ہے لگتا ہے ڈی ایچ اے حکومت کے اندر ایک حکومت ہے سپریم کورٹ میں ڈی ایچ اے کراچی کے آرڈیننٹ سے متعلق کیس کی سمات ہوئی یعنی اتنے سٹرونگ ہیں ڈی ایچ اے والے کہ ایک آڈٹ مجھے وہ مجھے کیا حکومت کو پیش کر دیں یا پھر عوام کو دکھا دیں گے یہ ہمارا آڈٹ ہے اتنے زمینیں ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن وہ اس سے الگ ہے ہم شہدہ کو بھی زمینیں دیتے ہیں وہ اس سے الگ ہے شہدہ کی نام پہ لیوی ڈی اے چے اور پوری کی پوری ڈی اے چے کو کوپریٹ سیکٹر بنا دے اور کوپریٹ سیکٹر سے یاد ہے کہ آپ ابھی بھی ان کی ویب سیٹ پہ چلے جائیں ڈی اے چے والوں کی وہاں پہ جا کے آپ کو بڑی آسانی سے اور بڑی طریقے سے اور بڑی بشرمی اور ڈھٹائی سے یہ لکھا نظر آتا ہے کہ جی آہ کورپریٹیف سیکٹر ہے یہ کورپریٹیف سیکٹر کیا ہوتا ہے سرمایہ درانہ نظام والے لوگ جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہوں گے ڈی اے چے کی تاریخ کیا اس کے پر بات کر لیتے ہیں ڈی اے چے آہ انیس سو تیہتر میں لاہور ڈی اے چے ہے وہ آہ سیویل اور ڈیفنس ہاؤزنگ کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی کہ یہ کام جو ہے وہ انیس سو پچاس کے قریب تو شروع ہو گیا تھا آہ جیسے پاکستان کو حاصل کیا پاکستان ہمیں آہ ملا دان میں اور اس کے بعد جو ہے وہ پوجھ نے سوچا کہ چلو زمین تو مل گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو باہر بھیجیں باہر سے پیسہ کما کما کے بھیجی جائیں کچھ ہم امداد لی جائیں اور کچھ جو ہے پاکستان کی زمینوں کو بنا بنا کے بیچی جائیں یا فوج اپنی ڈینڈ پہ دے جائیں خیر غالی من انیس سو تیہتر میں سیویل اور ڈیفنس ہاؤزنگ آہ جو ہے وہ آثورٹیز کا نام تھا انیس سو پچتر میں لاہور کنٹولمنٹ آہ کورپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی ایل سی سی ایچ ایس اس اس کا نام کر دیا گیا اور انیس سو نینانوے میں یہ کنورٹ ہو گئی آہ ایل سی سی آہ ایچ ایس کے نام سے ڈی ایچ ای اگر میں غلط نہیں ہو تو پرویز الائی صاحب نے سبائی ایڈیننس کے ذریعے گہور ڈی ایچ ای کو یہ آثورٹی دی اور اس سے سنا دیا آگے چلیں دو ہزار دو میں ڈی ایچ ای فیڈرلائز وفاقی طور پہ ویلی ڈیٹیٹڈ ہو گئی بائی دی پارلیمنٹ ان ٹو تھاؤزنڈ پور دو ہزار چار میں ڈی ایچ ای کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بغیر ایڈٹ کے بغیر یہ جانے کی زمینے کس کی ہیں کس طرح لوٹ ہوئی ہیں دو زار چار میں مارشلہ کے دور کے اندر جس کو سیول مارشلہ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں مشرف کے دور کے اندر اس کو ویلی ڈیٹڈ کر دیا ایک کرائم کو ویلی ڈیٹڈ کیا زمین کو ویلی ڈیٹڈ کیا بغیر اس کے آرڈٹ کے اور الموسٹ یہ جو لاہور ڈی ایچ ای تھا یہ آہ شروع ہوا تھا غالباً چونتیس ہزار کنال کی ارازی سے اور آج اس کی ارازی غالباً سڑھے تین لاکھ کنال سے بھی زیادہ ہے اس وقت ڈی ایچ ای موری پیہ در پیہ پھیلتا جا رہا ہے لہور سکڑتا جا رہا ہے اور ڈی ایچ ای پھیلتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں جو سماعت تو تھی وہ چیف جسٹس صاحب نے کی اور اگر میں اس کو ایک ہومیوپیتھ ایک ایسی سماعت کہوں کہ جس سے تاثر یہ دیا گیا کہ ہم آج بھی انٹی آرمی اور آج بھی ہم قانون اور حق کی بات کرتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا ہے کہ نظام کس طرح چلتا ہے اور وہ خود اس نظام کا جو ہیں حصہ ہے اور غالباً مجھے لگ رہا ہے کہ اس ملک کو اب ایک اندر سے یا پھر اس ملک کے اندر جو ہے ایک چھوٹا حصہ جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کا سب جو ڈی ایچ ای ہے وہ اس ملک کا سلام ہوگا اور پاکستان ڈی ایچ ای کا سب سٹیٹ جو ہے وہ قرار دے دیے جائے گا تھانکیو سو مچ